لیکن اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ جو سامنے نہیں آ رہی تھی اور اب جو ہے وہ آج اگر میں آج کے صرف دن کی ڈیٹیل بتاؤں کیونکہ آج چوتھا اجلاس تھا اس کمیٹی کا صبح نو بجے کا وقت تہتا اور نو بجے سے لے کر اس وقت تک تین بار یہ اجلاس جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی ایک بار جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے اجلاس چلا اور پھر اس کو جو ہے وہ موخر کر دیا گیا کہ کچھ دیر کے بعد ہوگا پھر دوبارہ اجلاس ہوا پھر وہ کچھ دیر کے لیے چلا اور پھر اس کو موخر کر دیا گیا اور ختم کر دیا گیا اور پھر جب پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ اس میں دعوت دینی چاہیے اور دوبارہ جو ہے یہ اجلاس ہونا چاہیے بلاول بٹو زرداری کی طرف سے یہ تجویز رکھی گئی اور اس کے بعد ایک بار پھر جو ہے وہ اس اجلاس اس کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ جو چیرمنہ خودشیت چاہ صاحب انہوں نے طلب کیا لیکن اس کے بعد تین بار یہ اجلاس کا جو ہے وہ وقت چینج ہوا کیونکہ اس میں مولانا فضل الرحمان کا انتظار تھا وہ نہیں آئیں گے تو نہیں شروع ہوگا مولانا فضل الرحمان مرکز نگاہ پارلیمنٹ کی رہداریوں سے گزرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان گزر رہے ہیں پارلیمنٹ کی رہداریوں سے یہ خصوصی مناظر اس وقت صرف سما کی سکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں سما آپ کو دکھا رہا ہے کہ مولانا جب پارلیمنٹ پہنچے وہاں کی رہداریوں سے گزرے لفٹ میں جب پہنچے کون کون ان کے جو ہمراہ تھا وہ ہم نے سب کچھ آپ کو دکھایا مولانا کس کے لئے خوشخبری لے کر آ رہے ہیں کیا اپوزیشن کا ساتھ دیں گے یا پھر حکومت کا ساتھ دیں گے یہ دیکھنا باقی ہے مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کے لئے خوشخبری ہوگی تو مولانا فضل الرحمان کے مناظر صرف سما کی سکرین پر جب مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے اور پارلیمنٹ کی رہداریوں سے گزرتے ہوئے اس وقت دیکھا جا سکتا ہے مولانا فضل الرحمان کو جنہوں نے پارلیمنٹ کے خصوصی کمیٹی میں شرکت کرنی ہے مولانا صاحب حکومت کو خوشخبری ہے یا اپوزیشن کو جب ان سے یہ پوچھا گیا سوال کہ آپ کو اب تک درافٹ نہیں دیا گیا تو انہیں کہ آپ حکومت سے پوچھیں مولانا فضل الرحمان اس وقت پارلیمنٹ کی رہداری سے گزرتے ہوئے ان کو دیکھا جا سکتا ہے اور پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے کے بعد کے یہ مناظر ہیں سما کی سکرین پر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ قوم کے لیے خوشخبری ہوگی جب صحافی نے ان سے سوال کیا تو آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں اور انتظار کریں آپ سب کے لیے خوشخبری ہوگی ایسا ان کی جانب سے کہا گیا خوشخبری کس کے لیے ہوگی یہ ان سے سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ قوم کے لیے خوشخبری ہوگی مولانا فضل الرحمان نے یہ جواب دیا ہے تو پارلیمنٹ ہاؤس کی رہداری میں اس وقت ان کو دیکھا جا سکتا ہے مولانا فضل الرحمان یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی میں شرکت کرنی ہے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا جلاس کچھ دیر بعد شروع ہونے کا امکان ہے مولانا فضل الرحمان ممکنہ طور پر پارلیمنٹی میں جلاس میں شرکت مولانا فضل الرحمان اپنی رہائشگاہ سے روانہ ہونے کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں اور بتائیے جارہا ہے کہ آپ سے کچھ دیر بعد یہی امکانات ہیں کہ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا جلاس شروع ہوگا جہاں پر مولانا فضل الرحمان اپنا موقف سامنے رکھیں گے تو مولانا فضل الرحمان کی آج رہائشگاہ پر ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا اپوزیشن کی جانب سے بھی اور حکومتی بفدیوان پر پہنچا ان کو منانے کی کوشش کی گئی اور جس طریقے سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے اور اگر دو اتہائی اکثریت کو دیکھا جائے بل کو پاس کرانے کے لیے تو مولانا کی آٹھ سیٹس بہت امپورٹنٹ ہیں بہت اہمیت کی حامل ہیں اور اسی وجہ سے مولانا کو منانے کی کوششیں کی جا رہی تھی اور ایسے میں مولانا کی جانب سے بہت سارے تحفظات بھی تھے جو سامنے رکھے گئے اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا جب ہم دیکھ رہے تھے کہ مولانا عبدالغفور حیدری سامنے آئے اور انہیں میڈیا سے گفتگو کی تو انہیں کہا کہ آئینی طرح میم کا مساودہ ہمیں نہیں ملا ہے اور ڈرافٹ دے کے بغیر بل کے لیے کیسے ووٹ دے سکتے ہیں جب ان سے سوالات ہوئے تو یہ ان کی جانب سے موقع سامنے رکھا گیا تو مولانا فضل رحمان سے سوال کیا گیا کہ خوشخبری کس کے لیے ہوگی حکومت یا اپوزشن کے لیے مولانا فضل رحمان نے جواب دیا کہ قوم کے لیے خوشخبری ہوگی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی قوم کے لیے مولانا کی طرف سے اچھی خبر کیا ہوتی ہے اب اس کا انتظار باقی ہے تو سب سے انتظار کر رہے تھے کہ مولانا جو ہے جن سے بار بار ملاقاتیں ہو رہی ہیں حکومتی وفت کی بھی اپوزشن وفت کی بھی تو کون جو ہے مولانا کو قائل کرنے میں کامیاب ہوا ہے اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کیونکہ مولانا کی الفاظ کے قوم کے لیے اچھی خبر ہے قوم کے لیے خوشخبری ہوگی اب دیکھتے یہ ہیں کہ قوم کے لیے کیا خوشخبری ہے عطا تارر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ترمیم ہے یہ قوم کے مفاد میں ترمیم کی جا رہی ہیں تاکہ عوام جو ہے ان کے لیے اچھی اچھی خبریں آ سکے مولانا کے بھی یہی الفاظ ہیں لٹسی کہ یہ دونوں الفاظ جو ملتے جلتے سامنے آرے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے تو مولانا فضل رحمان اب سے کچھ دے پہلے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے پارلیمنٹ کی رہداریوں سے گزرتے ہوئے یہ خصوصی مناظر اس وقت ہم آپ کو سما کے سکرین پر دکھا رہے ہیں اس کے بعد مولانا نے مختصر سی گفتگو کی سوال ہوا تھا ان سے کہ خوشخبری کس کے لیے ہوگی حکومت کے لیے ہوگی آپ پسشن کے لیے ہوگی تو مولانا نے جواب دیا کہ قوم کے لیے خوشخبری ہوگی اس کے بعد مولانا اپنے وفد کے حملات جب لفٹ میں گئے تو وہ بھی ہم نے آپ کو مناظر دکھائے خصوصی کمیٹی کا اجلاس اس میں ممکنہ طور پر مولانا فضل رحمان شرکت کریں گے اور اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ جو خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہے اس کی کیا صورتحال نکلتی ہے کیونکہ یہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور آج جو ہے دو بڑے ایوانوں میں قومی اسمبلی اور جو سینٹ ہے اس کے اجلاس بہت اہمیت کے حامل ہے تاخیر ہو رہی ہے ان اجلاسوں کو ایگزیکیوٹ کرنے میں بھی کیونکہ ظاہر ہے جب تک قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو جاتا تب تک ہم سینٹ کی طرف نہیں بڑھ سکتے اور دونوں جگہوں سے یہ بل پاس کروانا انتہائی ضروری ہے مولانا فضل رحمان جے یو آئی فے کے سربراہ جن کے آٹھ ووٹ انتہائی اہمیت کے حامل کنسیڈر کیا جا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومتی وف جو کہ صبح ان سے ایک حکومت کا بہت اہم ڈیلیگیشن ملکے گیا تھا جس میں نائے وزیر آزم اسحاق دار تھے محسین نکوی صاحب تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ مولانا کو قائل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے یہ آپ سے کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ غالباً چھ سات بجے کے قریب جو پی ٹی آئے کے وفت نے ملاقات کی تھی وہ مولانا کو قائل کرنے میں کامیاب ہوئے بہزاد سلیمی ہمیں دوبارہ سے جوائن کر چکے ہیں بہزاد آپ بتائے گا بس انتظار کیا جا رہے ہیں خصوصی کمیٹی کے جلاس کا کیا اطلاع تھا رہی ہیں کب تک شروع ہو جائے گا جی دیکھیں مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں کیونکہ صبح سے اسی بات کا انتظار تھا کہ مولانا فضل الرحمان جن کے ساتھ نہ صرف حکومت بلکہ اپوزیشن کی جو قیادت ہے وہ مسلسل مذاکرات میں مصروف تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ وہ ان کے حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو تو مولانا فضل الرحمان جو کہ ایک انتہائی منجے ہوئے زیرک سیاستدان ہے وہ ان سے نہ تو خبر نکلوانا آسان ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کیا سوچ رہے ہیں یہ معلوم کرنا آسان ہوتا ہے تو جیسا کہ ابھی ان سے یہ سوال ہوا کہ ان کے پاس حکومت کے لئے خوش خبری ہے یا اپوزیشن کے لئے تو مولانا کا کہنا تھا کہ ان کے پاس قوم کے لئے خوش خبری ہے تو مولانا فضل الرحمان یہاں پہنچے ہیں یقیناً اب پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ شروع ہوگا اور اس میں اس تمام طرح معاملے پر مشاورت ہوگی جس کے بعد ہی قومی اسیمبلی اور سینٹ کے اجلاس شروع ہو سکیں گے اب سینٹ کا اجلاس جو کہ دو بار جس کا وقت تبدیل ہوا تھا دس بجے کا وقت تھا اب وہ وقت بھی قریب ہے یقیناً اب پھر جو ہے ایک دفعہ یہ اجلاس موخر ہوگا اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس تمام طرح عمل میں کہ سینٹ اور قومی اسیمبلی کے اجلاس کل کے لیے موخر کیے جائیں اور بارہ بج کر پانچ منٹ پر قومی اسیمبلی اور سینٹ کے اجلاس جو ہے وہ نئے ایجنڈے کے ساتھ دوبارہ ریزیوم ہوں تو مولانا فضل الرحمان کے پہنچنے کے بعد یہاں ایک دفعہ پھر پارلیمنٹ ہاؤس میں رہن کے بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ حکومت جس معاملے کے لیے کئی روز سے کوشہ ہے اب شاید اس میں کوئی مصبت پیشرفت ممکن ہو سکے لیکن مولانا فضل الرحمان کے پاس ہی اس طالع کی کنجی ہے کیونکہ نہ تو قومی اسیمبلی میں حکومت ان کے بغیر اس آئینی ترمیمی بل کو منظور کرانے کی پوزیشن میں اور نہ ہی سینٹ میں